بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بائیس فروری ہے اور دن ہے سنوار کا آج بہت سی خبریں ہیں بڑی خبریں ہیں آج سپریم کورٹا پاکستان میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے ایک اوپن بیلٹنگ ہوگی یا سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی اس کیس کی بھی سماعت تھی رضربانی صاحب کے تلائل جاری ہیں ساتھ ہی قاضی فائصد صاحب کے حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے جو انہوں نے بینچ کی تشکیل پر اترازات کیے تھے ان پر بھی بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم ان دونوں چیزوں میں بات نہیں کر رہے ہیں ان دونوں پر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے ہیں معاملہ آپ کو بتا ہے ایسا پورے پاکستان میں پورے پاکستانی میڈیا پر ایک ہی معاملہ ڈسکاس ہو رہا ہے اور وہ ہے این اے سیمنٹی فائیو ڈسکا کا الیکشن اور اس کے بعد کی صورتحال اگلے چوبیس گھنٹے اپورٹنٹ ہیں چوبیس گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی بات مانی جاتی ہے یا تحریک انصاف کا موقف تسلیم کیا جاتا ہے یا الیکشن کمیشن اور پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ایک غصہ بھی ہے وہ ایک ناراضگی بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو دن جو چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن ممبران کی جو پیشی ہوئی سپریم کورٹ پاکستان میں جو ان کی طلبی ہوئی اور اس موقع کے اوپر جو اٹرینیل پاکستان نے اپنے دلائل میں جو سخت جملے کہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ خبر بھی آئی تھی کہ اٹرینیل پاکستان کو طلب کرنے کا فیصلہ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ طلب کیا جائے گا اس پہ میں آگے چل کے آتا ہوں کہ وہ کی خبر کیوں چلی کیسے چلی اور کہاں سے چلوائی گئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سترہ فروی کو سولہ فروی کو پہلے طلب کیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو سترہ کو پھر طلب کیا گیا تھا ان دونوں دن سپرین کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے بہت سخص اولاد کا سامنا کرنا پڑا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو اور ان کے ممبران کو اور ایسے ایسے ریمارکس آئے کہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرنا چاہتا الیکشن کمیشن کرپ ٹریکنسز کو روکنا نہیں چاہتا اور پھر ان کے جو وکیل تھے جو سجیل سباتی صاحب وہ بھی اپنی طرف سے تو انہوں نے اچھے دلائل دی کوشش کی عدالت کو اسیش کر رہے گی لیکن عدالت کنونس نظر نہیں آئی کیونکہ ظاہر ہے وکیل نے تو اپنے ادارے کا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جب وہ مطمئن نہ کر سکے اور جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ بھی عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو اس کے بعد جو اگلا پارٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ حصہ ہے جو کہ میں اپنی ویڈیو نہیں کر سکا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو کروں گا لیکن نہیں کر سکا تھا سترہ فروی کو جب اٹالی جنرل پاکستان آئے روزٹرم پر تو ان سے چیف جیسیس پاکستان نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر نتائج متناسب مہدگی کے مطابق نہیں آتے یا اگر کرپٹ ٹیکٹریسز ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا الیکشن انویلڈ ہو جائیں گے الیکشن کے ریزالٹ انویلڈ ہو جائیں گے تو اٹالی جنرل پاکستان نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپٹ ٹیکٹریسز ہونی نہیں ہے بلکہ ہو رہی ہیں اور دوسروں نے کہا تھا کہ آپ د دیکھ لیں کہ جو دوزر اٹھارہ کے الیکشن ہوا اس میں جو ویڈیوز سامنے آئیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں پیشلے ہفتے پتہ چلا ہے اور اس کے بعد اٹالی جنرل پاکستان نے کہا کہ ہم سبنگوٹا پاکستان کے سامنے بروقت آگئے ہیں اور کوئی بھی ادارہ ہو وہ جتنا بھی اس کے پاس طاقت ہو لیکن جب تک وہ اس طاقت کا استعمال نہیں کرتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے اختیار کا اس طاقت کا اور انہوں نے کہا کہ وہ ادارہ اس وقت اختیارات کے استعمال کرے گا جب اسے ادراک ہوگا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے یعنی وہ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے بارے میں پھر انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ سلپنگ جائنٹ ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو جاگنے کی ضرورت ہے ان کے پاس سپریم کورٹ اور پاکستان والے اختیارات ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ججز سے کہا پانچوں ججز کو کہ دیکھیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ان کرپٹ رکریسز گروکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کریں گے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکریٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے اب دو تین آپشنز ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ عدالت یہ کہے کہ جیسے کرپٹ رکریسز چل رہی ہیں جیسے معاملات چل رہے ہیں اسی طرح سے چلتے رہے دوسرا یہ ہے کہ عدالت کہے کہ سیکریٹ کی تعریف کر دے اور جس میں عدالت یہ کہہ دے کہ جو سیکریٹ ہے سیکریسی جو ہے وہ تاقیامت نہیں ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک الیکشن بیلٹ بیلٹ باکس میں ڈال نی دیا جاتا تب تک سیکریسی ہے اس کے بعد وہ سیکریٹ نہیں رہے گا اور عدالت جو ہے وہ کہے کہ اس کو مطلب ایڈینٹی فائی ہو سکے کہ کس نے یہ ووڑ ڈالا ہے عدالت یہ کہہ دے یا عدالت کہہ دے کہ جو سینٹ الیکشن ہے وہ آئین کے تحت نہیں ہے وہ الیکشن ایکٹ کے ذریعے ہیں یعنی دو سو چھبیس کا اس کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہوتا آرٹیکل دو سو چھبیس کا اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ججز نے کہا کہ شاید یہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ آپشنز ہیں تو پھر اس موقع کے اوپر بھی ایسے ریمارکس ہے جس پہ کمرہ عدالت میں کافی لوگ جو ہیں وہ ان کے چہروں کو مسکراتیں تھیں کافی لوگ گھنستے رہے کہ وہ ایک طرح سے الیکشن کمیشن کی حوالے سے ہی ریمارکس تھے جب ججز نے کہا کہ آپ کوئی سے زیادہ ان کو آپشنز دیں کم از کم پانچ آپشنز دیں آپ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اور پھر اجازل ایسن صاحب نے کہا کہ سکولز اور کالجز میں بھی جو کرسن پر ہوتا تھا اس میں دس سوال ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ نے پانچ سوال جو ہیں وہ ضرور کرنے ہیں پھر دوبارہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خرید و فروخت ہوتی رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی خبریں آتی رہی ماضی میں کہ بیلٹ پیپر کی تصویر بنا کے اور ڈیلیور کی گئی یہ دیکھیں جی ہم نے اس امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے اس کے بعد چیف جیس پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اور چیف الیکشن کمیشنر وہ اپنے رولزوں بتا رہے ہیں لیکن زمینی حقائق نہیں بتا رہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں بتا رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو پیسہ لیتا ہے یعنی کسی امیدوار کو وہ پیسہ دینے کے لیے لیتا ہے تو پھر وہ کیسے یقینی بناتا ہے کہ میں نے اسی امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ترینجرل نے کہ جو پھر پیسے دیتا ہے اس کے وہ ایسا میکنزم ہوتا ہے ہوتا ہوگا کہ وہ یہ جکینی بناتا ہوگا کہ اس نے مجھے ووٹ بھی ڈالا ہے تو چیو جیسٹ پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ضرور یہ میکنیزم بتا ہوگا لیکن الیکشن کمیشن ہمیں بتانے کو تیار نہیں ہے پھر اس موقع پہ اٹرنیل پاکستان خالد جوید خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ اسلام آباد میں اس وقت بھی بیک بھر کے پیسوں کے نوٹوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف سپریگورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈیل کر لیں خرید و فروخت کر لیں اور بعد میں سپریگورٹ کا جو فیصلہ ہو سپریگورٹ کی جو رائے ہو وہ ہماری اس ڈیل کو فریسٹیٹ کر دے تو انہوں نے کہا کہ برنہ بیک تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب نت نئے طریقے آ رہے ہیں اور نیا طریقہ یہ آئے ہے کہ کچھ ایسے لوگ درمیان میں آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے ہمیں دیں ہم آگے ڈیلیور کریں گے اور انشور کریں گے کہ ووٹ آپ کو ڈلے گا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے خرید و فروخت تھی تو اب تو دبائی میں بھی پتہ چلا ہے کہ سرویسز دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ووٹ یہاں پر ڈالیں گے پیسے دبائی میں ڈیلیور ہوں گے لیکن اگر پیسے دبائی میں ڈیلیور ہوں گے تو اس کے جو ایجنٹ ہے وہ کمیشن زیادہ لے گا اور پھر درمیان میں ہیڈمنی کے اوپر اس طرح کی کوئی بات ہوئی کیونکہ جب بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ پیسے لے لے اور پھر ووٹ جو ہے وہ نہ دے تو اس پہ بھی چیف جیسز پاکستان نے یہ جا رہاستان صاحب نے کہا تھا کہ کون سا پیسے لینا امانداری کا کام ہے کہ وہ بعد میں بیمانی نہیں کرے گا تو یہ بھی کہا کہ اوزر پہ کئی ووٹ پیسے لیتے ہیں اور پھر ووٹ بھی اس کو نہ دیتے ہوں تو یہ ساری جب باتیں ہو رہی تھی تو کافی سخت جو ہیں وہ ریمارکس آ رہے تھے الیکشن کمیشنر اور پاکستان کے خلاف ان کے مبران کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جس طرح سے انہیں گریل کیا گیا ایک موقع کے اوپر چیف جیسز پاکستان نے ان کے اوپر ازار برہمی بھی کیا کہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بلکل اپنے اختیارات استعمال کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں سب اوکے ہے سب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں چور کو چوری کرنے دیں ہم بعد میں چور کی پیچھے جائیں گے اجازل احسن صاحب نے کہا کہ لفظ گارڈ ہے یعنی آپ نے پہلے اس کرپ ٹیکنسز کو روکنا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہوئیں دو دن بہت بھاری گزرے الیکشن کمیشنر اور پاکستان پر اور اٹانی جنرل پاکستان کے جو دلائل تھے وہ حقیقت میں ممنی تھے لیکن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفظی حملے تھے الیکشن کمیشنر اور پاکستان پر اور جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر ایک اور چیز میں آپ کو ہوتا ہوں جب انہوں نے کہا اٹانی جنرل پاکستان نے کہا ہم نے ایک نگران کمیٹی بنا دی ہے اس میں ایف بی آر کو ڈال دی ہے اس میں اسٹیٹ بینک کو ڈال دی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے دینے والے ہیں یہ سٹیٹ بینک کے ذریعے تھوڑی دیں گے کہ الیکشن کمیشنر کو پتہ چل جائے گا کہ فلان نے فلان کے کمیٹ میں پانچ کلو ٹرانسفر کر دی ہے پھر اجازت لیسنس آپ نے کہا کہ اس طرح کی کاموں میں تو دو نمبر پیسے استعمال ہوتا ہے منشاعت کا پیسے استعمال ہوتا ہے تو ایسا پیسہ تو بیگوں میں دیا جاتا ہے ایسا پیسہ ایک آر کے ذریعے نہیں دیا جاتا تو یہ جب ساری چیزیں ہوئیں تو اسی دن شام کو الیکشن کمیشنر پاکستان کے ذریعے سے یہ خبر چلوائی گئی کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کا اٹرینیل پاکستان کو طلب کرنا کا فیصلہ نوٹس لے لیا الیکشن کمیشنر پاکستان نے کہ اٹرینیل پاکستان نے جو سپریگ کورٹ میں نکشاف کیا ہے کہ لوگ پیسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بیک بھر بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سپریگ کورٹ سے فیصلہ آئے گا تو وہ ویلنگ ڈیلنگ کریں گے وہ خلیدوں فروغ کریں گے تو اس پہ اٹرینیل کو طلب کر کے ان سے ثبوت مانگے جائیں گے یہ خبر آئی لیکن پھر یہ خبر آگے نہ بڑھ سکی اور کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا اٹرینیل پاکستان کو ابھی تک تو شاید آگے جاگے کریں لیکن ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ اگر اٹرینیل پاکستان کو نوٹس جاری کیا تو الیکشن کمیشن کو یہ بہت مہنگا پڑھ رہے گا اس کی لیزن یہ ہے کہ اٹرینیل پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پانچ ججز کے سامنے ایک بات کی ہے تو وہ عدالت سے مخاطب تھے وہ ججز کو کہہ رہے تھے پھر ایسے تو ججز بھی نمارکس دے رہے تھے کہ خلیدوں فروغت ہوتی ہے پیسہ چلتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو پھر آپ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ججز کو نوٹس دے کے بلائے گا اور ویسے بھی اٹرینیل پاکستان جو ہیں وہ بڑے تگڑے بندے ہیں میں قانونی حوالے سے کہا رہا ہوں وہ اگر ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن طلب کرتا یا کرتا ہے تو ان کو وہ ضرور جو ہے وہ کوئی نے کوئی سرپرائز دیں گے اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس دوران آپ آپ کو بتایا انہیں سیونٹی فائی والا معاملہ آ گیا ہے اب حکومت کی جو اس وقت حکومت کا آپ سمجھیں کہ اس وقت جو بڑا ایک مین مسئلہ ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہاتھ میں ہے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان اس موقع کے اوپر سکور سیٹل کر سکتا ہے ساب جھکتا کر سکتا ہے ساب برابر کر سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو کہ کہہ رہی ہے کہ فارم فورٹی فائیو جو وارس اپ کیے گئے ہیں آر او کو اور جو بعد میں فیزیکل جب وہ آئے اور انہیں نے دیا آپ میچ کر لیں ایک ہے تو آپ فوراں جو ہے وہ نتیجہ اینوز کریں اور آپ نوٹفکیشن کریں علیہ السجد ملی کا لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ منگل کو اس حوالے سے یعنی کل اس حوالے سے فیصلہ کریں گے تو الیکشن کمیشن کو بہت غصہ تھا اٹرینجنل پاکستان پر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو غصہ تھا تو وہ جو لفظی حملے تھے اٹرینجنل پاکستان کے گو کہ تھے وہ حقائق پر ممنی تو یہ نہ ہو کہ الیکشن کمیشن پاکستان حساب چکتا کر دے اور فیصلہ وہ آئے جو پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے جو مریم نواز کا مطالبہ ہے جو مسلم لینون کا مطالبہ ہے تو اس حوالے سے کال کا دن اپورٹنٹ ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ سترہ فرمی کو ایسا کیا ہوا تھا جس پہ الیکشن کمیشن پاکستان میں بڑا غصہ تھا اٹرینجنل پاکستان کے خلاف اور یہاں تک خبر چلوا دی گئی کہ اٹرینجنل پاکستان کو طلب کیا جائے گا دیکھتے ہیں آج کیا ڈیویلکمنٹ سامنے آتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان سے آج انہوں نے تحقیقات کرنی تھی انکوائری کرنی تھی تمام ذمہ داران کو آج انہوں نے طلب کیا ہوا تھا اور کل جو ہے وہ اس سوالے سے فیصلہ آنا ہے اور نیکس ویڈیوز میں قاضی فائزہ صاحب کے کیس پہ بات کریں گے اور آج سپرین کوٹا پاکستان میں اوپن بیلٹنگ کے والے سے جو سمات ہوئی اس پہ بات کریں گے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ